اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی محمد و آل محمد میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرح سے میرے چینل ناتے کے قرآن کی جانب سے السلام علیکم داڑی کے موضوع کو لے کر آج تیسری ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے چیز کو بیان کیا گیا کہ داڑی منوانے کا کس قدر گناہ ہے داڑی نہ رکھنے کا کیا نقصان ہے داڑی رکھنے کے فائدے کیا ہیں محمد و آل محمد علی محمد علیہ السلام کی سیرت سے کیا ملتا ہے اور یہ کہ قرآن میں داڑی کا ذکر ہے یا نہیں ہے اس کے متعلق گزشتہ ویڈیو میں چند گزارشات پیش کی گئیں اب یہاں پر چند گزارشات مجتہدین کے حوالے سے کہ وہ داڑی کے متعلق کیا حکم دیتے ہیں داڑی کے سائز کتنا ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے داڑی رکھنا ہر مجتہد جو ہے اس کا فتوہ ہے تقریباً ہر مجتہد کا کہ حرام ہے اور کچھ مجتہد اس کو احتیاط واجب کے طور پر حرام قرار دیتے ہیں یعنی کہ حرام ہر کوئی کہتا ہے کوئی فتوے کے مطابق اور کوئی احتیاط واجب کے مطابق حرام قرار دیتا ہے داڑی اتنی ہونی چاہیے کہ عرف اسے داڑی کہیں عرف کا کیا مطلب ہے جسے لوگ داڑی سمجھتے ہوں چھوٹی داڑی ہونا بڑی داڑی ہونا چالیس قدم سے نظر آنا یہ سب باتیں جو ہیں اپنے جگہ پر کوئی معنی اور حصیت نہیں رکھتے آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کے درمیان اگر آپ کے داڑی کا جو سائز ہے اس کو داڑی شمار کیا جاتا ہے تو وہ رکھنا جائز ہے اور اتنا ہی واجب ہے یہاں پر ایک اور بات کہ اگر کسی نے داڑی اتنی چھوٹی رکھی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے داڑی رکھی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ داڑی نہیں رکھی یہاں پر بھی علماء مراجعظام یہی فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اپنا شریف فریضہ ادا کر دیا ہے یعنی کہ وہ اپنے واجب کو ادا کر رہا ہے یعنی کہ اس کی داڑی کو تسلیم کیا جائے گا مگر اگر عرف میں اختلاف نہیں ہے اور وہ کہے کہ میں نے داڑی رکھی ہے مگر لوگ کہیں کہ داڑی نہیں ہے تو ماننا پڑے گا کہ یہ والی داڑی اس کے لیے کافی نہیں ہے جیسے پہلے ذکر کیا کہ چالیس قدم سے داڑی کا نظر آنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے اسی طریقے سے داڑی کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے تو زیادہ سے زیادہ داڑی کتنی کریں یہاں پر علی خامنائی جو ہیں آیت اللہ علی خامنائی وہ فرماتے ہیں کہ مٹھی بند کی جائے اور اس کے نیچے بال اگر نکلتے ہیں اس سے زیادہ بڑی داڑی ہوتی ہے تو اسے ترشوایا جا سکتا ہے اور یہاں تک مجتہدین کے فتاووں میں ملتا ہے کہ اس داڑی کا اتنا لمبا ہونا کہ ہاتھ سے باہر آ جائے اس کو مکرو کہا گیا ہے آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ مکرو تو وہ نہیں کہتے لیکن وہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس داڑی کو جو آپ کے مٹھی بند کرنے سے نیچے زیادہ بڑھ رہی ہے اس کو کاٹ دینا بہتر ہے ترشوا دینا اس کو بہتر ہے اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ کہ اگر کوئی شخص اپنی کلموں کو بڑھا کر اور اپنی چن والی جگہ پر تھوڑی والی جگہ پر سے بال صاف کر لیتا ہے تو کیا اس کو بھی داڑی کہا جائے گا تو تمام مراجع اعظام کا یہی حکم ملتا ہے کہ نہیں یہ داڑی نہیں ہے رخصاروں پر اگر صاف کروا لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے البتہ یہ جو چن ہے اس پہ سے صاف کرنا حرام ہے اور داڑی کہتے ہی اس کو ہیں جو تھوڑی کے اوپر ہے چن کی اوپر جو ہے اسی کو داڑی کہتے ہیں دائیں بائیں سے صاف کر لی جائے گی تو مراجع اعظام کے فتووں میں ملتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ممانیت نہیں ہے جس طریقے سے ایک داڑی کی شیپ ہے جو بہت معروف ہے جس کو فرنچ سٹائل کہا جاتا ہے کیا فرنچ داڑی کا رکھنا جو ہے وہ جائز ہے تو یہاں پر مراجع فرماتے ہیں کہ جائز ہے اس طریقے سے رکھی جا سکتی ہے اور آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں ان کے حوالے سے دو فتویں ملتے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے فرمایا کہ داڑی کی کسی بھی جگہ سے مقدار کو صاف کرنا پوری داڑی کو کاٹنے کے برابر ہے یعنی کہ رخصاروں پر سے بھی داڑی کو صاف کرنا آیت اللہ علی خامنائی کے نزدیک وہ ممانیت آئی ہے اور وہ منع فرمایا ہے اور دوسرا فتوہ اسی موضوع پر یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں اسی کو داڑی سمجھا جاتا ہے کہ رخصاروں سے صاف کی ہو اور باقی فرنس سٹائل سے رکھی ہو تو وہ داڑی رکھنا جائز ہے اگر علاقے کے لوگوں کا طریقے کار یہ ہے کہ وہ داڑی کہتے ہی اس کو ہیں اور اسی طرح یہاں تک شیخ بہائی یہ فرماتے ہیں کہ داڑی کو منوانا تمام گناہ کرنے کے برابر ہے جتنے گناہنے کبیرہ ہیں اس میں شامل ہے داڑی کا منوانا کہ جوا کھیلنے کا بھی چوری کرنے کا بھی اسی طریقے سے جھوٹ بولنے کا یہ تمام اخلاقی بیمانیاں جو ہیں وہ تمام کی تمام داڑی منوانے والے کے نام آمال میں شامل کی جاتی ہیں یہاں پر ایک چیز اگر کوئی شخص داڑی منوانے کو گناہ کبیرہ نہیں سمجھتا کہ یہ کونسا گناہنے کبیرہ میں داڑی منوانا بھی لکھا ہوا ہے تو داڑی منوانا اگر گناہ کبیرہ نہیں ہے گناہ سغیرہ اگر ہے تو ایسے آمال اپنے تیار نہ کرو کہ اتنے گناہنے سغیرہ اپنے آمال میں جمع کر لو کہ جب بروزہ محشر کھڑے ہو تو گناہنے کبیرہ سے بھی بڑی مقدار ان کی بند جائے ان کا عذاب آپ کے لئے گناہنے کبیرہ سے بھی بڑا ہو جائے جو شخص چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ترکنی کرتا نہیں چھوڑتا وہی چھوٹے گناہ اس کے لئے بروزہ محشر گناہنے کبیرہ کا جیسا عذاب لیے ہوئے اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں اس کے سامنے نمودار ہوتے ہیں داڑی رکھنی چاہیے جتنی مقدار میں رکھی جا سکے جس کو لوگ داڑی کہیں رکھنی چاہیے اس سے انسان کے معاملات میں اس کی عدالت پر اگر وہ پیش نمازی کروانا چاہتا ہے کسی کو نماز پڑھانا چاہتا ہے تو نماز پڑھانے کے لئے گواہی دینے کے لئے یہ تمام چیزوں کے لئے انسان کی عادل ہونے پر بروزہ محشر ایک دیندار شخص کی صورت میں اٹھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ انسان باریش ہو داڑی کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہو پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت محمد وعالی محمد علیہ السلام کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاهُ دیتا ہوتا ہے موسیقی